سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں نفس و بوکا کتہ ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونگتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروانے لے اور جب انسان کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو یہ کتہ سو جاتا ہے لیکن سونے سے پہلے اس کے زمیر کو جگاتا ہے دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں جو غلطی کر نہیں سکتا وہ پرشتہ ہے اور جو غلطی کر کے ڈڑ جائے وہ شیطان اور جو غلطی کر کے پوراں توبہ کر لے وہ انسان ہے اگر تم اس قدر نماز پڑھو کہ تمہاری کمر ٹیڑی ہو جائے اور اس قدر روزے رکھو کہ تمہارا بدن بہت زیادہ دبلہ ہو جائے مگر ہرگز پائدہ نہ ہوگا جب تک حرام سے پرہیز نہ کرو گے اللہ کا ہر پیصلہ عقل اور انصاب پر مبنی ہوتا ہے اس لیے ہر پی شکایت کبھی لب پر نہ لاؤ دو انسانوں کا پیٹ کبھی نہیں برتا پہلا وہ جس کو علم کی بوک ہو اور دوسرا وہ جس کو مال کی بوک ہو دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی جتنی زیادہ بڑھ جائے اتنی نین کم ہو جاتی ہے برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے جتنی عزت کے آپ لائق ہے اس سے کم کبھی قبول مت کریں زیادہ تر تقالی بھی تب شروع ہوتی ہے جب آپ ایسا سمجھوتا کر لیتے ہیں کچھ خاص دلوں کو عشق کے الہام ہوتے ہیں محبت معجزہ ہے معجزے کہا عام ہوتے ہیں دنیا میں دو کام بہت مشکل ہے ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو انسان زندگی میں اس وقت زیادہ تقالی پٹا لیتا ہے جب وہ حقیقت جاننے بغیر خود کو اندہ کر لیتا ہے اور اپنی اسی اندے پن کا علاج بھی نہیں کروانا چاہتا مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا کہ وہ محابس ہوتا ہے اور محابس کبھی ان عزتوں کا سودا نہیں کرتے میں پہلے بہت بے وقوب ہوا کرتا تھا مجھے لگتا تھا کہ لوگ قسم کانے کے بعد جھوٹ نہیں بولتے خلوص کی بارش کو کہوں ذرا زور سے برسے نپرتوں کے آئینے پر بڑی دول جمی ہے ایک خاص نشانی وہ تمہیں پسند کرتی ہے لیکن کہنے سے ڈرتی ہے اور وہ نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کے قریب یا پاس آ کر بیٹھ جانے کی کوشش کرے اور باتیں کرتے وقت وہ خوشی محسوس کرے زندگی اسی آزام سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی آزام نہیں ہوتی